ہلو دوستو میرا نام امران میں ہوں اسٹم سعودی ارابیہ میں کافی لوگوں کے سوال رہتے ہیں ہم بھی سعودی عرب جانا چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے لیکن ہمیں کچھ کام ہی نہیں آتا ہے تو ہم کس کام میں جائیں ہلپ ارک میں کون سے ایسے کام میں جائیں جس میں ہمیں اچھی سہلی ملے اور زیادہ محنت بیالہ کام بھی نہ ہو تو دوستو کافی اچھا آپ لوگوں کا سوال ہے تو دوستو ہم نے سوچا اس کو پر بھی ویڈیو بنا دیے جائے اس سے پہلے دوستو آپ لوگ ہمارے چینل پر نہ آئیں تو پلیس سسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا جو لوگ ہلپر کے کام میں آنا چاہتے ہیں سعودی عرب تو دوستو زیادہ دیر نہیں کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ سعودی عرب کسی بھی کنٹری سے آ رہے ہیں پاکستان بھگنا دیجھ نیپال کسی بھی کنٹری سے آ رہے ہیں تو دوستو ہلپر کا الگ الگ کٹیگری ہوتی ہے جیسے کلینر کا کام ہے لوڈنگ اللوڈنگ کا کام ہے اور کیا نام ہے کرانہ اسٹور ہے سوپر مارکیڈ ہے اور دوستو پیکنگ کا کام ہے بہت سے کام رہتے ہیں دوستو آپ ہلپر کے کام میں اگر آ رہے ہیں یہ سب کچھ آپ سے دوستو کرایا جا سکتا ہے کنٹسکشن لائن میں بیلڈنگ لائن میں تو ہلپر میں یہ سب کچھ آتا ہے ہلپر کا کام دوستو آسان نہیں ہوتا ہے سعودی عرب میں بہت دوستو بہت ہیوی کام بھی ہوتا ہے اور بہت سا تھوڑا ہلکا بھی کام رہتا ہے یہ آپ کی نصیب کے اوپر depend کرتا ہے آپ کو کیسا کام ملتا ہے ہلپر میں سب کچھ کرایا جا سکتا ہے تو دوستو اگر آپ لوگ ہلپر کے کام میں آ رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے آنا جن بندوں نے کبھی محنت نہیں کریے اپنے دیش میں وہ لوگ سعودی عرب میں ہلپر کا کام نہیں کر پائیں گے جو کبھی پردیش کبھی گیا نہیں ہے گھر چھوڑ کے دلی ممبئی یا اپنے شہر سے دوسرے شہر میں نہیں گیا ہے تو دوستو ایسے لوگ سعودی عرب میں نہ آئے ہلپر کے کام میں کیونکہ وہ لوگ آ تو جاتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر آکے روک نہیں پاتے ہیں تو دوستو یہ سب بات کر لیتے ہیں چلو چھوڑو اگر آپ لوگ آ بھی گئے ہیں تو ان کو سیلی کتنی ملے گی تو دوستو ہلپر کو سیلی ملتی ہے اگر آپ لوگ کسی بھی کام میں آ رہے ہیں تو میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں یہ دو نوٹ ہے پان پان سو کے قریب سے دکھا دیتے ہیں شاید آپ پولٹا دکھ رہا ہوگئے یہ پان پان سو کے دو نوٹ ہیں قریب سے دکھا دے جائیں دیکھ سکتے ہیں یہ دو نوٹ ہے پان پان سو کے ہلپر کو اتنی سیلی ملتی ہے ہزار سے لے کے بارہ سو ریال تلق اتنی محنت کرنے کے بعد میں اور دوستو کوئی کمپنی اوبر ٹائم دیتی ہے کوئی کمپنی اوبر ٹائم نہیں دیتی ہے تو دوستو اس میں خرچ بگرہ بھی رہتا ہے اگر آپ لوگ مان لیا اوبر ٹائم کر کے پندرہ سو ریال کما لیتے ہیں اگر اوبر ٹائم ملتا ہے تو تو اتنا آپ کا یہ ایک نوٹ خرچ ہو جائے گا تو دوستو جو ہے یہ اتنا بستہ ہے آپ کو گر گیا نیچے اتنا بستہ ہے کھاپی کے اگر آپ کو ایک ہزار سیلی ملتی ہے تو یہ خرچ ہو جائے گا آپ کا اتنا یہ کم سے کم بتا رہے ہیں اگر کمپنی کھانا نہیں دیتی ہے ایک ہزار سیلی ہے تو دوستو اتنا آپ کا خرچ ہو جائے گا پانسو ریال بچہ کتنا یہ پانسو بانسو انڈیا کا کتنا بنا ہے گیارہ ہزار روپے دوستو گیارہ ہزار میں آپ لوگ اتنی دور آئیں گے میرا تو ماننا اگر ہم سے کوئی رائے لے تو ہم تو کبھی بھی نہ آئیں کبھی بھی نہ بولیں ہیلپر کے کام میں آپ لوگ آئیں کیونکہ گیارہ ہزار روپے تو آپ انڈیا میں بھی کما سکتے ہیں اگر کسی کی مزدوری وہاں پہ کریں گے تو پانسو ڈیلی ملیں گے پندرہ ہزار روپے اسی بن گئے آپ لوگ ایک دیڑھ لاغ روپے لگا کے سعودی عرب آتے ہیں ہیلپر کے کام میں اور کچھ بچتا بھی نہیں تو کیا فائدہ ہے کافی لوگوں کو سمجھاتے ہیں لیکن کی سمجھ میں نہیں آتا وہ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ کما رہی ہے اور مجھے منا کر رہی ہے تو دوستو یہ میرا ویڈیو رہتا ہے نئے لوگوں کے لئے باقی آپ کی مرضی اگر آپ لوگ آ رہے ہیں ایک ہزار میں اگر آپ کو ایک ہزار روپے میں آ رہے ہیں تو آپ لوگ آئیے ہم نے بتا دیا کتنا بچے گا ایک بچے گا یہ ایک نوٹ یہ خرچہ ہو جائے گا تو بس آپ لوگ اگر آ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے آنا اور یہاں پر ہیلپر کے کام میں کبھی سیلی نہیں بڑھتی ہے جتنی ہے اتنی رہتی ہے کیونکہ مجھے اتنی سالے ہو گئی ہے ہم نے کئی لوگوں کا دیکھا ہے اگر پندرہ سو میں آئے تو پندرہ سو ہے ایک ہزار میں آئے تو تو ایک ہزار آئے تو دوستو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ہیلپر کے کام میں کتنی سیلی ہوتی ہے تو بس ملتے ہیں اسے نیچ فیڈیو میں جب تک لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے ضرور جانا آپ کا کوئی بھی جواب ہو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کریے ہم اس کا جواب ضرور دیں گے کسی کام میں بھی آ رہا ہے تو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دینا ملتے ہیں اسے نیچ فیڈیو میں جب تک لئے اللہ حافظ